نمسکار تب سرائی دوپیر تک میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں حوضر شپل گپتہ اور میرے ساتھ ہیں ورش پترکار ستیش برماری ستیش جی کشت بار میں سینہ نے ایک مولوی کو کیا گرفتار آ رہا تھا اور کل اجاد کی ہونے والی ریلی پہ پورا طاقت جھونگتی ہے اجاد کے جو ساتھیوں نے سام دام دنڈ پہ چمہو کشمیر اپنی پارٹی کے چیرمن الدا بخاری نے تین سو ستر کو لے کے گنام نوی ازاد پر لگائے اروپ اور گلچین سنگھ چاڑک ڈوگرہ ستر سوا نے آرسپورا کی باسمتی کو لے کر چندہ جتائی اور آج نیشہ پروڈکشن نے ایک ڈوگری کانا ریلیس کیا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کشت وار میں سینہ نے ایک مولوی کو گرفتار کیا جو سینہ کے اور وہاں آنٹکوادیوں کی مدد کر رہا تھا سینہ کے یہاں سے وہ جتنے بھی فوٹوگراف ہیں ان کی چو چیزیں ہیں وہ باہر بیجنے کے بیجنے کر رہا تھا اس کا نام ہے عبدالواحد مولوی عبدالواحد وہ کس طور پر ایک مجزد کا مولوی تھا اور وہ جتنے بھی وہ کشمیر جامواز فورس کا صدسیہ تھا جس کا انٹی نیشنل سارا سارا زبرہ راشتہ بردی کارہ کرمجے سارے جو کارہ تھا سینہ کی ایک بہت 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 کامجابی کمیں کہہ سکتے ہیں بلکل اس میں کوئی دورائی نہیں اور آپ کو بھلی باتی مانو پی پی نیزلائن نے کور بھی کیا تھا اس بات کو قریب چار سال ہونے والا پہنے چار سال ہوا چونکہ نومبر دو کی شاید بات ہے کہ پریہار بند ہوا انل اور عجید دونوں کی آتنکیوں نے گھات لاغر ہتیا کرتے ہیں اس کے بعد جلہ پسطوار اسپتال میں جو ایک کرمچاری تھے جو کی آرسرس کے عذکاری تھے ان کی بھی ہتیاں اسی دوران ہوئی تھی خفیہ اور طرح سرکشہ جن سے کوئی لگاتار جان کے رہے مل رہی تھی کہ پاکستان ایک بار پھر سے چناو ویلی کے خاص طور سے کشتوار میں پھر سے پاؤں پسارنے لگا ہے اس دوران کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں جو گرفتاریاں چونکہ یہ علاقہ دکشن کشمی سے دڑتا آگے جا کے کشتوار کا پارڈر کے جریعے تو اس لیے اس پہ بڑی کوششیں ہوئیں سینہ اور پولیس نے راجے پولیس نے بھی گرفتاریاں کی ہمیں یاد ہے کہ جب نائنٹیز میں آتنگواج چرم پہنچ رہا تھا اسی دوران چناو ویلی ہوتا وہ پیر پنجال میں گھسا تھا جراتوری اور پنچی جیسے ہم کہتے ہیں بڑے مسکر ہوئے تھے بڑی تباہی مچی تھی لیکن یہ کالانتر میں کالخنڈ میں بعد میں ان سب پر کچھ گالی تھا ہمارے سرکشاہ بلوں نے جہاں بار بڑی کربانیاں بھی دی لیکن نرسنہاری بہت ہوئے لیکن آخر کال ان پر کابو پا لیا تھا اب پچھلے کچھ عرصے سے یعنی یہ مانکہ چلی ہے قریب تین چار سال تھی یہ پھر گتی بیزیاں ان کی اسے رہی اٹھانے لگے آتنگواجی اور اسی کا نمونہ بتایا ستر کہتے ہیں کہ جو رازوری میں سینہ کے کیمپ پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد سینہ کا خفیہ تن تسکری ہوا پولیس کا تمام جلسیاں ہوئی تو آخر کال ان کو لگا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو سینہ کی ہر مومنٹ کو واش کر رہے ہیں ان کے فوٹوگرام بھیجتے ہیں انفلیٹریشن روٹ کیا ہے کہاں سے کیسے کس سوار پہنچا یہ سب ان چیزوں میں عبدالوحی جو پگڑا گیا مولوی یہ مدرسے میں پڑھاتا بھی تھا اور مولوی گریوی کرتا تھا جب اس پر اس کو رادار پر رکھا گیا اس کی گتویدیاں دیکھی گئی بانے گئی تو پتا چلا کہ یہی آدمی ہے اور اس کو آخر کال سینہ نہیں آئی کرتار کر لیا ہم سمجھتے ہیں کہ سینہ کی حالانکہ یہ جس پر تھا یہ تو شکر ہے کہ شرارتی تت تو جو ہے اس کو ایک کمنا رنگ نہیں دے پائے یہ سینہ کی بھی ایک کہا جائے کہ یہ ایک بہتر پکڑا ہے اور کابلیت کا پرچے دیا کہ کس پرکار کی شرارت چونکہ ایسے موقعوں پر تو شرارتی ایلیمنٹ اکٹی ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی مدرسوں پر تو ہمیشہ انگلیوں اٹھائے گئی اٹھائے گئی ہیں صحیح ثابت بھی ہو رہا ہے مدرسوں کے اندر ایسے مولیوں بیٹھے ہوئے جو راشتہ ورودی کارے کرم کر رہے ہیں بلکل صحیح کہا اب جونکہ سینہ جو ہماری ہے اور سرکشہ بالا ہے انہوں نے کشمیر کے اندر بہت دواب ڈالا ہو رہا ہے جو آپریشن آل اوڈ چلایا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کشمیر میں نہیں اب یہ شفٹ کر رہے ہیں پھر پنجال اور چنان پہلی کی طرف سے ہم چاہتے ہیں کہ پھر اکبر لیکن ہم کہیں گے یہ سینہ ہمارے دیکھیں سینہ پر کسی پرکار کے ہم نے آج تک کوئی اجیدہ قضہ کوئی معاملہ ہو بھی ہے کہ رائنیتک کھیل میں لگایا ہے وہ بھی پرکشنی الگ بات ہے اس سینہ کے معاملے میں یہ بارت کے سینہ کا تو کوئی جواب گوروشالی تیاز ہے اور پولیس میں ہو سکتے ہیں کچھ بلیک شیپوں پکڑی بھی جاتی ہیں بات میں ایسا نہیں ہے لیکن ہم کہیں گے کہ اگر دیکھیں نا ایسے لوگ جو ان کو ایک اچھا ناغری تیار کرنا ہے ملک کے لیے سانپردہ ایک سوہارت کے لیے اگر وہ اس پرکار کی انٹی نیشن کریں گے ہندو مسلمان کا ماحول خراب کریں گے ایسے آدمی کا تو علاج یہی ہے حالانکہ پردار منطری نے مندرسلوب کے بارے میں کہا تھا ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کے ساتھ آپ نے ایک شکشہ بھی لینی چاہیے لیکن یہاں بات راک شفر ہو دی بلکل یہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چنوتیاں ہیں دیکھئے نا جس پر کٹرا میں وہ سٹیکی بم لگا پہلے پولیس نے جلا پولیس نے منع کی آباد میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہماری سرکش ایجنسی بھی کئی بار چیزوں کو ڈھاگنی کوشش کرتی ہیں لیکن سینہ کے معاملے میں ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا سینہ کا ایک جو ٹرانسپیرنٹ کام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پگڑا گیا ہے اب اس سے انٹرلوگیشن ہوگی بڑے بڑے رہیسے جو گھاٹا لوں گے کہ آخر اس نے اب تک کیا کارگزاریاں کی ہیں یہ سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی صاف ہو جائے نلکہ ٹھیک ہے ہم نے غلام نے بھی ازاد جو ہے کل جمہو میں اپنا شکتی پر درشن کرنے جا رہے ہیں جسا ہم نے ایک دو دن سے چرچا کر رہے ہیں لگا جار کر رہے ہیں اور آج پورے جمہو کے اندر ان کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں ان کی ریلی کی تیاریاں ہوگی ہیں اور بہت سے کچھ ایسے اور بھی نیتہ ہیں جنہوں نے بیوینڈوینڈ پارٹیوں کو چھوڑ کے ازاد کا ساتھ ازاد کا دامن تاما ہے اور جمہو کے اندر حالانکہ ملسپل کارپریشن جو ہے وہ جو نزائز پوسٹر لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل چونکہ دلی کے اندر بھی کانگرس کا فنکشن بلکل راملہ مدان میں اور یہاں بھی ازاد اپنا فنکشن کر رہے ہیں اس کی دونوں نے ایک ہی جو تیتھی تائکی ہے اس میں جب تیتھی کانگرس نے پہلے تائکی ہوئی تھی کانگرس نے پہلے تائکی ہوئی تھی بھی ہو ابھی تک گولام نبی ازاد نے اپنی پارٹی بنائی نہیں اور اجمونسپل کارپریشن نے جنت نے بھی وہاں سے خولدنگ سے اٹھالے شروع جمہو کو سارا گھندا کیا جا رہا ہے سب کلے کانون سامان لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کل ابھی آپ دیکھیں گے جسا آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا جتنی ریالیوں میں وہاں پر نیشنل فلیگ لے کے چل رہے ہیں کیونکہ اپنی دن کا فلیگ کوئی ہے نہیں ملکل پارٹی کوئی ہے نہیں ملکل اور جب ریالی ختم ہوتی ہے اس کے بعد فلیگ جس طرح سے پھنکے جاتے ہیں وہ بلکل جو برداشت سے باہر ہے ملکل اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی ریالی اسوائے راشتری کارکرم کے ملکل باقی کسی بھی ریالی میں بھی ترنگا جو ہے راشتری دواز یوز نہیں ہونا چاہیے یہ ہم اگران کرتے ہیں بلکل اور دیکھتے ہیں کل کی یہ ریالی کتنی کارکرم دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ حضر کی وقال اسوالوانی رامبان سے ہیں لیکن یہ موچ کا سوال دو نیتاؤں کے بیچ مجھے لگ رہا ہے گلاب نبی ازاد بھی موچھے رکھتے ہیں اور رحمان بھلا کی تو موچھے ماشاءاللہ اب دیکھنا ہوا کل کس کی موچ کھڑی رہتی ہے اصلی بات ہے موچ کا چونکہ آپ دیکھیں کل بھی آپ نے چرشیاں کی تھی خود آپ نے بتایا تھا اور ساری دنیا جانتی ہے جہاں چالیس چار دشک سے زیادہ تک ستہ کے کندر میں رہے کانگریس پارٹی کا پورا جالو جلال تھا تب بھی وہ جنرل سیکٹیو ورکنگ کمیٹی اب تک جنرل کمیٹی ممبر سے لیکن انہوں نے اپنا ایک بھی پارٹی دفتر نہیں بنوایا خود سمپن ہوتے رہے مال ثواب کٹھا کرتے رہے لیکن پارٹی کا کوئی دفتر نہیں بنایا ہم اس بات کے لئے موڈی کس لئے تعریف کریں گے ہم شاہ کس لئے تعریف کریں گے انہوں نے اپنے پہلے کاریغال کے اندر پردیش کو چھوڑیے آل انڈیہ چھوڑیے کون سا جلہ جہاں پر پارٹی کا کارل ہے پارٹی کارل ہے تو ماں ہوتی ہے ان لوگوں نے چالیس سال سے زیادہ سمیتے گلاب نبی آزم نے جو موڈی آزم کہے کہے جاتے رہے جمہو کشمیر کا والے سے انہوں نے کیا پارٹی کی چنتہ کی ہوگی آج جس طرح کہ اب تو نیشنل میڈیا میں پہلے سوشل میڈیا اب نیشنل میڈیا میں بھی خبریں شپ نہیں شروع گیا نو بھارت نے چاپی ہے اجاز آخر کار بھاج اپا کارل دامن سامیں گے ان کو مل سکتے ہیں کوئی اہم پوٹ آپ دیکھیں نا جو چیزیں چار پانچ دن دن پی پی نیوز لینج جو ویشلیشن کر رہا ہے اسی ویشلیشن کی اور رے خانکت کیا جارہا ہے نیشنل میڈیا میں بلکو بلکو اور کل آپ دیکھیں گا دیکھیں ہم تو ایک بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے ایک دل بنائیے دو دل بنائیے آپ کا کئی من نہیں لگتا تو دوسری جگہ آپ پارٹی کھڑی کر لیے اور لگ بھی شئے ہے لیکن آپ کا عطیت بھی تو آپ کا پیچھائے کرے گا جو سایہ ہے آپ کا وہ سایہ آپ کو ہاں چھوڑے گا آپ کے بارے میں آپ بتائیے آپ آج جو اتنا پیدا خرش کر رہے ہیں جو جانکارے مل رہے ہیں آج بھی کچھ لوگوں نے استیفے دیئے اس میں ایک پور سرپنچ ہے جمہوں کی مئیلہ ہے اور ان سے جو سوال پوچھے گئے جو صحیح سوال تھے ان کا جواب نہیں دے پا رہی تھی نہیں صرف وجہ آسا وجہ آسا آپ کر رہی تھی رحمان باللہ کاموں کو وہ ایکسپٹی بھی کرتی ہیں لیکن کہا سوطر تو یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اور بڑے نیتوں کے پاس لگا تار اجاد کے یہاں سے فون جاتے رہے کہ آپ جوائن کیجئے جوائن کیجئے اور آپ دیکھیں کول ملا کے لسٹ دیکھیں گے پوری جو لسٹ آؤٹ ہوتی ہے اس میں بامشکل دس پرسنٹ ایسے لوگ ہوگے جو جمہوں کھتے سے جمہوں جلے سے خاص ہو سے جو جمہوں جلے کے دیکھیں گے کہ جیسے یہ یہ سکھ مہیلا نیتری ہیں یا جگل ہیں یا تارا چند ہیں باقی سب وہی ہیں لوگ اور جو ان کے سمرتہ کا ہے اور ان کے گھٹکے ہیں دیکھیں مجھداری وہ ہوتی ہے ازار جی تھی آپ کے دوسرے گھٹکے لوگ آپ کو جائن کریں پارٹی کے بیتر یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ چلتے آئے ہیں اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آپ ٹھیک ہے کل ریلی کر لیں گے ریلی تو بڑی بڑی ہوتی ہیں بنگال کی بات کریں بھاجہ پا کی کم بڑی ریلی ہوئی سرکار کس کی بنی ممتہ بنر جی تو یہ ریلی سے کبھی تیعنی ہوتا کہ کس پارٹی کا بھوشے کیا بنے گا ریلی میں تو یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ لوگوں کو لائے جاتا ہے کہ بھوجن ملے گا پیسہ ملے گا تمام چیز ہیں ہر ہر بار استعمال ہوتا ہے اور آجات کیونکہ ہم نے شروع میں کہا یہ موچ کا سوال ہے اب موچ کس کی کھڑی رہتی ہے کس کی گرے گی یہ کت جو ہے ریلی کے سماپن کے بعد یہ سب اس کے بھی شلیشن ہوں گے لیکن اس کے ساتھ یہ الطاب بخاری ہیں جو جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے چیرمن ہے انہوں نے پھر اروپ لگایا ہے کہ دارہ ساتھ تین سو ستر توڑنے میں گلام نوی ازاد کا ہاتھ ہے حالانکہ گلام نوی ازاد آج اس کی صفائی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا اس میں کوئی عادی سب سے زیادہ جب میں نے میں نے ہی پروٹیسٹ کیا تھا سب سے زیادہ ویروض میں نے ہی کیا تھا لیکن جگ جانتا ہے کیونکہ آئیکل اوپن ہیں سب کوئی میڈیا ہیں ملکل آپ کو لوگ صحبہ رہا جس صحبہ کی جو لائیوز دے جس آپ کوئی دکھایا جا رہا ہے ملکل سب چیزیں سامنے آپ کتنا پردہ اس پر ڈالیں گے دیکھیں کئی باروں کہتے ہیں نا جب آدمی کو صحبہ بھی کہاں سونی آتے تو گلیسرین کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ملکل تو آپ ٹھیک ہے آپ نے کپڑے پھاننی کوشش کری 37 ٹوٹی آپ نے ایک پوسٹر دیری کوشش کری کی یہ ٹوٹے آنے کہ میں خلاب ہوں لیکن سب وہ نظارہ لوگوں مال میں 373 کی بات چھوڑ دی اور بھی جتنے وشہ راج صحبہ میں آئے جس کو سرکار نے چاہ پاس کرانا راج صحبہ میں وہ بینہ کسی پروپر اس پروسیجر کے پاس ہوتے رہے اس لیے کلیٹو پشن آپ بالکل تو یہ کہنا کہ میں پاک صاحب ہوں ان جو الطاب بخاری کہہ رہے ہیں اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ان کو دینا قانونی نوٹس اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں وہ لگاتار حملہ ہو رہا ہے الطاب بخاری وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ نوٹنکی کر رہے ہیں اندر کچھ کیا باہر کچھ کیا اب یہ ہے کہ آنے والے سمجھے میں اور تصویر صاحب ہوگی جب کل ہی اپنی پانٹی کا اعلان کریں گے ستی جی گلچین سنگھ چاڑ گیا ہے جو براہ صدر صاحبہ ہیں جمہو کو لے کر وہ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں چاکہ وہ جمہو کا ہیریٹیز ہے جو ہمارا اوپر اوڈ سیکریٹریٹ ہے اس کو لے کے باقی جو وراثت ہے مہاراجہ ان کو لے کے آج انہوں نے جو ہے آرس پتہ کی باسمتی کو لے کے بڑی چنتاجت آئی ہے انہوں نے کہا کہ کئی ہزار ایکٹر بھومی جو ہے جہاں پہ باسمتی نہیں ہو پا رہی کیونکہ پرشاستن کی لاپروہیش کی وجہ سے وہاں پانی ہی نہیں پہنچا بلکل ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نہا سے پانی آتا تھا وہ بڑا بڑا ایک افسکل کھڑا ہو گیا پانی وہاں نہیں آ پا رہا اور یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے آرس پتہ کی بانسپتی دنیا بھر میں مشہور ہیں دنیا سے چھٹالو آتے ہیں تو ڈیماند خاتتے ہیں خاص طورتے ہیں بھئی ہمیں آرس پتہ کی باسمتی کا ادھر توڑا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کٹا دے دیجئے پانچ کلو دس کلو کا تو انہوں نے اپنی چنتہ کا صحیح ازار کیا ہے اور ہم نے اکثر دیکھا ہے گلچین سنگھ چالک جمہوں کے جو لوکل ایشوز ہیں وہ چاہے ڈوگرہ ویراست کی بات ہو یا دوسرے مسئلے ہو آج جیسے انہوں نے ہرس پتہ کی بانسپتی ان ایشوز کو جو بڑی بے باقش اٹھاتے ہیں اور ہم اٹھانے بھی چاہیے اور میڈیا میں لیکن ایسی چیزوں کو اچھے ڈنگ سے پرموٹ بھی کیا جانا چاہیے جو آدمی کا آواز اٹھا رہا ہے ڈوگرہ ویراست کو لے کر دیکھیں توشہ کھانہ پر جتنا گلچین سنگھ چالک بولے ہیں کون بولا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک اچھے نیتا کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جن مددوں کو لے کر خاص اور سے اپنی اپنی شناخت کو لے کر دیکھیں جمہوں کی شناخت اگر مارا جاتا ہے جمہوں کی شناخت آسپرا کی بہت سواتی بھی لیکن اس بات پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جو ایریگشن ڈپارٹمنٹ اس کی لاپروہی ہمیشہ رہی ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے پانی ٹی لینڈ تک پانی نہیں پہنچتا اور آج کئی سال ہو گئے ہیں ایک ہی نہر ہے جس کے اوپر کسان ڈپینڈ نربر ہے بلکل اور وہاں صفائی کے نام پہ اسے رپیر کے نام پہ ان کے منٹرس کے باہم پہ کروڑوں روپے نکال جاتے ہیں لیکن ان کو پانی نہیں ملتا یہ بہت بڑی دکت کی بات ہے ستی جی آج بارتی کلا سنگم جو ہے ان کے بینر تلے جن کے رمیش سنگھ چپ ڈریکٹر ہیں اور نیشہ پروڈکشن نے ایک دوگری کا گانا جو ہے ریلیس کیا ہے ویڈیو ریلیس کیا ہے تو اس میں نیشہ جو ہے خود ایک آرٹسٹ بھی ہے رائٹر بھی ہے اس کی آواز بھی ہے سب کچھ کچھ ہے کتنا کمیٹا نام کا گانا ہے بہت اچھا گانا ہے اس کو پورو ڈیپٹی سی ایم جو ہے ہمارے کبندر گپتا اور سینئر جنرلسٹ جو ہے کازمی اور یہ شہلندر کمار شہلندر کمار سبی آپ بھی اس میں شامل تھے بلکل آپ بھی تھے بلکل ہم اکثر پی پی نیزلین پہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ جو کام یہاں کے رجواروں کو کرنا تھا رجوارہ ایک ہی ہے یہاں ان کو کرنا تھا اس کے علاوہ یہاں کے اب تک جتنی حکومتوں کرنا تھا دیکھیں کسی بھی عراقے کے کسی بھی سٹیٹ کی اگر ماں بولی اگر وہ لپت ہوتی جائے گی تو ان کو کون پہچانے کیا شناکت ہوگی ہم کئی وار بولتے بولتے ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں اس لیے چونکہ میں اس کو اپنی ٹھیک ہے کرم بھومی ہے میری آپ دیکھیں نا یہ رمیش کو سنگھ چیپ جو ہیں یہ پیچھلے قریب ساڑھے تین چار دشک سے لگاتا ہے دوگری کی سیوہ میں لگے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لگاتر پروم کرتے ہیں رمیش بھی نہیں کرنی یہ ایک الگ پہلو ہے جو بڑا دکھ پہنچاتا ہے اور جہاں آپ نے ذکر کیا آج وہ دوگری کا واسطہ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں نیشا گپتہ یہ تو کئی ویڈیوز آئے ہیں ہم اور ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ دوگری کو پرموٹ کرنے میں جتنا آج کے نوجوان بچوں کا کام ہے کر رہے ہیں یہ واسطہ معابولی کی سیوہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے لوگ پریتہ ہوتی ہے جو یہ کام کرے گا لیکن معابولی کی بھی سیوہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے آج آپ نے خود بتایا کہ کبھندر گفتہ جو رہے ہیں موکھ منتری اس کے علاوہ سوہیل کا آدمی جو جنرلس ہیں لوگ پری ہیں ہم نے کہا بھی تھا دو اور جو ساتھ وی صاحب ہیں شرندر کمار اور بھی دیگر شرندر کمار خود ایک اچھے ساتھ تکا رہا ہے اور میرا ہمارا مانن ہے کہ اچھا لگتا ہے جب اس پرکار کے لوگ ایک کٹھے بیٹھتے ہیں لیکن وہاں کہیں نہ کئی تکلیف اس بات کو لے کے ہوتی کانونی نہ ہو نیتک کوئی مورل تو ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ جس پردیش ہو بیٹھے ہیں جس ڈگر پردیش ہو بیٹھے ہیں اس کی بھاشا کو اس کی سنسکرتی کو اس کے پیناوے کو کھان پان کو ہر چیز کو سنجو کر رکھیں اس کو پرموٹ کریں اور جس طرح سے یہ سب یوبہ بھلاب سپائی ڈگری مرلہ دیکھو نا ان کو خود اتنا بہترین گانا لگا اور وہ وشوک خیات ہوا اور گوگل نے اپنایا گوگل نے اپنایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ لیکن تخلیف ہو ہی ہے کہ جو یہاں پر مہاراجہ پروار رہا میں کوئی باعث تو کہ نہیں کر گیا کوئی اپنے طریقے چلا گیا لیکن آپ کو بھی تھوڑا آگیا چاہیے آپ کو کہنا چاہیے کہ ہمارے لائکی جیسے ہوتے یہ ساشن کو یہاں کی جو سرکار رہی ہیں تو کام ہی نہیں کیا ہوتا تو چوسہ خانہ کیوں تباہ ہوتا کیوں گل چین تنگ چالا کو تو میں سمجھ دیں ڈوگری کی لئے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ادھار دیں کہ پنجاب کا گیت ایک اسمیہ کو سامنجھ آئے نہ لیکن یہ سنسکرتی یہ ایک جوش بڑھتا ہے سنسکرتی میں تو ہم سمجھ دیں اس میں سرکار وں بچانے کے لئے ورثے کو بچانے کے لئے تھوڑا پریاس آپ بھی ضرور کریں تو یہ تھا تفسرہ آئی دوپیر تک کا باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیں پی پی نیوز لائن نمسکار نمسکار